اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے ہم ریلیجن ایز ایس سوشل انسٹیوشن کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک تو پیارے بچوں کل میں نے آپ کے ساتھ اس کی جو میننگ ہے یعنی ریلیجن کی جو میننگ ہے آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا یعنی میننگ آف ریلیجن کو ڈسکس کیا آج ہم اس کی کچھ دیفنیشن کو ڈسکس کریں گے آج ہم اس کی کچھ دیفنیشن دیکھیں گے بائی ڈیفرن سوشال جسٹس بائی ڈیفرن سوشال جسٹس بائی ڈیفرن سوشال جسٹس بائی ڈیفرن سوشال جسٹس تو پیارے بچوں دیکھو جو یہ دیفنیشن آف ریلیجن ہے the most difficult function for سوشال جسٹس is to give that definition which should be accepted by everyone یعنی جو سوشال جسٹس ہے سوشال جسٹس کیلئے سب سے بڑا مشکل کام تھا کہ جو یہ ریلیجن ہے اس کی دیفنیشن وہ دیفنیشن پروائیڈ کرنا وہ دیفنیشن پیش کرنا جو ہر ایک ایکسپٹ کرے جو ہر ایک ایکسپٹ کرے اور جو آل سیکشنز آب دا سوشائٹی ہیں وہ سب اس دیفنیشن کو ایکسپٹ کرے یہ سب سے بڑا چلینج بن گیا تھا سوشال جسٹس کے لئے یہ سب سے بڑا مشکل کام بن گیا تھا سوشال جسٹس کے لئے کوئی ایسی دیفنیشن پروائیڈ کرنا کوئی ایسی دیفنیشن دینا جس کو سب لوگ ایکسپٹ کرے جس کے ہر سیکشنز کے لوگ ہر سیکشنز آب سوسائٹی کے لوگ ایکسپٹ کرے ٹھیک there are many religions in the world and because of this diversity they are unable to reach any on any consensus about the definition of religion چونکہ پیارے بچوں آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں بہت ساری مذہب ہیں اس دنیا میں بہت ساری مذہب ہیں and because of this diversity یہ جو مذہب ہیں ہم بہت ساری مذہب دنیا میں دیکھتے ہیں اور اس ان بہت سارے مذہبوں کو دیکھتے ہوئی they are unable to reach on any consensus about the definition of religion تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ social justice ہے یہ اس مطلب they are unable to reach on any consensus وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مطلب اس consensus پہ پہنچے یعنی کہ وہ مطلب ہر ایک جو ہے ہر ایک social justice جو ہے نے کوشش کی ہے کہ اس کی ایک وہ definition provide کرے جس definition سے سب اس کو accept کرے لیکن یہ ان کے لئے مشکل کام بن گیا تھا but still different social justice have given different definition of religion کچھ social justice نے اس کی different definitions دی ہے about religion کے مطلب وہ نیچے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک تو سب سے پہلے definition جو اس کی ہے وہ ہے according to prazer یعنی جو prazer ہے یہ ایک social justice ہے اس نے sociology میں جو religion کی definition دی ہے وہ اس طرح سے دی ہے religion is belief in power superior to man یعنی جو یہ religion ہے یہ it is belief in it is belief in power superior to man which are believed to which are believed to direct and control which are believed to direct and control the course of nature and of human life یعنی جو human life ہے یا اس کا جو nature ہے اس کے اوپر یہ direct control رکھتا ہے religion اس کے اوپر direct control رکھتا ہے کیونکہ یہ ایک belief ہے in power superior to man in power superior to man یعنی اگر ہم مطلب یہ وہ طاقت ہے یہ وہ superior طاقت مانا جاتا ہے یعنی ایک آدمی جو ہوتا ہے اس سے بھی یہ superior طاقت مانا جاتا ہے یہ religion جو ہے اور یہ جو religion ہے یہ مطلب directly control کرتا ہے کس کا جو ایک human ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے اس کی جو life ہوتی ہے یا اس کا جو nature ہوتا ہے یا اس کی جو human life ہوتی ہے اس کے اوپر یہ directly control کرتا ہے ٹھیک تو اس کے بعد ایک اور sociologist ہے جس کا نام ہے میکلیور جس کا نام ہے میکلیور یعنی according to میکلیور religion as we understand the term impulse a relationship the term impulse a relationship یعنی جو یہ مطلب جو میکلیور ہے وہ کہتا ہے کہ religion جو ہے it is the term impulse a relationship یعنی یہ ایک زور دیتا ہے relationship یعنی تسسل رکھتا ہے ایک relationship not merely between man and man not merely between man and man but also man and some higher power یعنی ہم کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو man ہے اور جو higher power ہے اس کے ساتھ یہ ایک relationship رکھتا ہے قائم کرتا ہے قائم کرتا ہے یعنی یہ ایک آدمی اور آدمی کے ساتھ ہی relationship قائم نہیں کرتا ہے یہ آدمی کو جو اس کا جو higher اپارتا ہے یا اس کا جو supernatural power ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا relationship قائم کرتا ہے تو اس کے بعد ایک اور socialologist ہے جس کا نام ہے درکھیم وہ کہتا ہے according to درکھیم religion is a unified system of beliefs and practices یعنی یہ ایک unified system of beliefs ہے یہ ایک unified system of practices ہیں related to sacred things یعنی جو مقدس چیزیں ہیں ان کے ساتھ اس کی relation ہے is to say thing set apart and forbidden یعنی religion کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں ان سے religion جو ہے ان چیزوں کو وہ ہم سے دور رکھتی ہے تو اس لحظہ سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہے کہ جو یہ religion ہے یہ unified system of belief ہے اور یہ practice ہے related to sacred things یہ ان چیزوں کے ساتھ related ہے جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لئے ٹھیک ہوتی ہیں جو ہمارے لئے حرام ہوتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے ایک اور سوشالجسٹ ہے جس کا نام ہے ریلیجن is a mode of action یعنی ریلیجن جو ہے یہ ایک mode of action ہے یہ system of belief بھی ہے and on ecological phenomenon یعنی جو محولیاتی رجحان جو ہے محولیاتی رجحان as well as personal experience as well as personal experience یعنی according to melino سے جو وہ کیا کہتا ہے religion is a mode of action as well as system of belief and an ecological phenomenon as well as personal experience ٹھیک تو اس کے بعد ایک اور socialist ہے وہ ہے according to edward taylor وہ کیا کہتا ہے religion is the belief in spiritual beings یعنی جو religion ہے it is the belief in spiritual beings یعنی جو روحانی مقلوق ہے یہ وہ belief مانا جاتا ہے ٹھیک کون جو religion ہے ٹھیک تو اس کے بعد ایک اور socialist ہے جس کا نام ہے according to who ball وہ کیا کہتا ہے religion is based on supernatural power یعنی جو religion ہے اس کی جو base ہے یہ supernatural power پر ہے انیمیزم اور منیمیزم آر انکلوڈ اس میں انیمیزم بھی انکلوڈ ہے اور اس میں منیمیزم بھی انکلوڈ ہے ٹھیک یہ دونوں اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں تو جو یہ اوپر definitions دی گئی ہے یعنی some from these definitions یعنی جو اوپر definitions دی گئی ہے it is clear that the base of religion is the belief in supernatural power یعنی اس سے ہمیں یہی clear ہوتا ہے کہ یہ religion ہے it is the belief in supernatural power and this power is believed as superior یعنی یہ power of religion یہ superior مانا جاتا ہے and یہ powerful مانا جاتا ہے ایک آدمی کے لئے ایک آدمی کے لئے ایک تو پاورفول مانا جاتا ہے اور دوسری بات یہ religion ہے یہ superior مانا جاتا ہے یعنی اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں جو یہ the base of religion it is the belief in supernatural power it keeps control over all the elements of life یعنی ایک human life جو ہوتی ہے it keeps control over all the elements of human life which are important form base is emotional اس کی جو ایک base ہے وہ emotional base ہوتی ہے it is clear that acceptance of religion is beyond social is beyond social یعنی اس کی acceptance ہے religion کی جو acceptance ہے it is beyond social because religion is explained by supernatural force کیونکہ جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it is beyond social کیونکہ جو religion ہے یہ explained ہوتا ہے by in society یعنی یہ society میں widely use ہوتا ہے اور according to sociologists religion represents the habitus and emotional experience of man یعنی جو religion ہے یہ represent کرتا ہے habits and emotional experience of man تو this is all about definitions of religion thanks for today